اللہ کے ہاں ایمان کی نسبت سب سے عالی نسبت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب دو ایمان والے بغیر کسی دنیوی غرض کے صرف ایمان کی نسبت سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو ایمان کی نسبت سب سے عالی نسبت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء معا من احبہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا مثال کے طور پر دو دوست ہیں ان میں ایک ایمان میں عمل میں پختہ ہے جو دن بھر عبادت میں گزارتا ہے اپنے معاملات بھی اسلام کی تعلیم کے مطابق کرتا ہے شریعت کے جائز نجائز حلال حرام کے ہر حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ متقیوں والا ہے اور اس کا دوسرا دوست اس سے شرف اس لیے محبت رکھتا ہے کہ یہ نیک ہے یہ نیک ہے اور اس کی اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ عمل صالح تو نہیں ہے البتہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے فرائض کا اتمام کر لیتا ہے کمی کو تاہی بھی اس کی ہو جاتی ہے لیکن اپنے دوست کی دوستی پر اس لیے قائم ہے کہ وہ نیک آدمی ہے متقی ہے تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا قیامت کے دن جب اس نیک اور متقی بندے کا فیصلہ ہوگا جنت کے لیے تو اس سے محبت کرنے والا اس کا دوست جو عمل کے اندر کوتا ہی بھی کر رہا ہوگا لیکن دوست کی محبت کی وحی سے اللہ اس کو بھی اس کے ساتھ کر دیں گے تو اس لیے فرمایا کہ اپنی دوستی بھی ایسے لوگوں سے لگاؤ جو نیک ہوں متقی ہوں کہ دنیا میں بظاہر ہمیں ان کا فائدہ کوئی نظر آئے نہ آئے آخرت کے اندر تو ہمیں اس کا فائدہ مل جائے اپنی بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوں اللہ کا ڈر رکھتے ہوں تو اگر چار دوستوں میں ایک یا دو بھی ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ باقی دونوں کے لیے بھی اللہ کے ہاں سانی ہو جائے گی تو ہم اپنی گیترنگ کو اپنی دوستی کو اپنے پاس پڑوس کو اپنے محلے داری کو اپنے کاروباری معاملات کو اپنے مارکیٹ کے ساتھیوں کو ہم یہ دیکھیں کہ ان میں اچھے اور نیک کون ہیں تو ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا کریں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں بہت زیادہ ہوگا اور یہ ایمان ہمیں ملا کس کی نسبت سے ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی نسبت تو صرف عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے مفید ہے یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنس سے اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا تو وہ اللہ تعالی سے معافی مانگنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وئل لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین کتابوں میں لکھا ہے دو سو سال تک وہ زمین پر پھرتے رہے اللہ سے معافی مانگتے رہے لیکن قبولیت کب ہوئی کہ جب ان کی زبان مبارک سے ہی جملہ نکلا کہ اللہ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے معاف فرما دے اس کے واسطے سے معاف فرما دے تو اللہ نے معافی تو دی لیکن سوال بھی کیا کہ اے آدم تم کیسے جانتے ہو کہا کہ اللہ جب آپ نے مجھے بنایا مجھ میں روح ڈالی تو میں نے عرش پر دیکھا وہاں ایک کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام محمد لکھا ہے تو ضرور یہ اللہ کے ہاں بہت مبارک ہستی ہے مقبولیت والی ہے تو اس لیے میں نے محمد کا تجھے واسطہ دیا ایمان کی نسبت اللہ کے محبوب کی نسبت سے ہمیں ملی ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہی یہی ہے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ان تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کی تعلیم دینے والے ہمیں کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر کہتا ہے نا کہ عمل کی اپنی اساس کیا ہے مجز ندامت کے پاس کیا ہے کہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرہ یہی ہے ہمارے پاس ہے کیا ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے ایمان ملا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے سفارش ملے گی تو آپ کے واسطے سے ملے گی یقینا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو براہ راز ہر بندے مومن کی شہرد سے بھی قریب ہیں اس کی ہر چیز سے واقع ہیں لیکن دنیا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات بنائی ہیں ان میں وہ نقش و نگار ہمیں نظر آتے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے راستہ ہمیں سمجھاتے ہیں مثال کے طور پر بچے سے کوئی نافرمانی ہو گئی باپ کی حکم ادولی ہو گئی والد کی نافرمانی ہو گئی تو عام طور پر کیا ہوتا ہے اب بچے کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ جا کر معافی مانگوں گا تو ڈانٹ پڑے گی اور اگر زیادہ غصے والے والد ہیں تو ہو سکتے تھپڑ بھی پڑ جائے مار بھی پڑ جائے تو بچہ کیا کرتا ہے والدہ کے پاس آتا ہے امی آپ بات کریں یا آپ بھی آئیں میں باپ معافی مانگوں گا لیکن آپ بھی آ جائے باپ غصے والا ہو ڈانٹنے لگے یا مارنے کے لئے آگے بڑے تو فوراں مار رکھتی ہے معافی مانگ رہا ہے نا معاف کر دے آئندہ نہیں کرے گا اب کوئی یہ کہے کہ بیٹا اور باپ کا تعلق تو قریبی ہے اس کے بدن کا جز ہے ماں کو کیا ضرورت ہے بیچ میں لانے کی یا آنے کی براہ راز باپ سے معافی مانگ لے بس کافی ہے باپ بھی تو شبیق مہربان ہے باپ کو بھی تو اللہ نے اولاد کے لئے رحمت بنایا ہے نہیں کوئی بھی یہ عذر نہیں کرے گا کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا بلکہ کہے گا کہ نہیں یہی طریقہ ہے کہ اگر جرم بڑا ہو جائے اور معافی مانگنی ہو تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی واسطہ بیچ میں لائے جاتا ہے تاکہ ہمارے جرم کی جو سزا ہے وہ کم سے کم تر ہو جائے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے دل پر ہم غور کریں تو جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس کے بعد سے آئیت تک ہمارے گناہوں کی فیرس بہت لمبی ہے نماز ہم نہیں پڑھ رہے قرآن ہم نے نہیں پڑھا ذکر ہم نہیں کرتے بدنظری ہم سے ہوتی ہے غیبت ہم سے ہو جاتی ہے دھوکہ ہم گئی جاتے ہیں جھوٹ ہم بول لیتے ہیں کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں صبح سے شام تک ہم کر رہے ہیں اور نیکیاں کیا ہیں ہاں جمعہ پڑھا تھا اس کے بعد ابھی دو مہینے بعد پھر جمعہ پڑھ لیا ہاں رمضان میں نماز پڑھی تھی اس کے بعد پورا سال نہیں پڑھی اب نیکیاں کہاں ہیں تھوڑی تھوڑی سی جو گنی جا سکتی ہے تو جب نافرمانیاں زیادہ ہو تو اللہ کے سامنے آتے ہوئے شرم تو آنی چاہیے لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آجاؤ تو رب بڑا کریم ہے رب کے کرم ہونے کو بتلانے والی ذات کون ہے اللہ کے محبوب ہیں تو اس لئے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہو اگر کبھی چاہ ہمیں محبت میں برک کر اللہ کے محبوب کا واسطہ دے دے تو یہ شرک نہیں ہے ناجائز بات نہیں ہے بلکہ یہ تو واسطہ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اللہ ہمیں جلدی سے جلد معاف کر دے اللہ کا کرم ہم پر جلدی ہو جائے تو اس لئے یہ دنیا کے آسرے یہ محبت ایمان کی سلامتی یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ایمان کی نسبت اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے اتنی عالی ہے کہ ایمان کی نسبت سے دنیا کی وہ چیز جس کی حیثیت اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر مال ہے مال مال کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سارے غیر مسلموں کو کافروں کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے ہر انسان کو مال ملا ہوا ہے یہ نہیں دیکھا یہ نیک ہے یہ بد ہے سب کو ملا ہے کیونکہ اللہ کیا اس کی حیثیت نہیں ہے بہت زیادہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے ایک بکری کا بچہ دیکھا جو کورے کرکٹ پر پڑا ہوا تھا مردار تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کوئی اس کو اپنے گھر لے جانا پسند کرے گا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے اس کو کون لے کر جائے گا اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کے مال و مطا کی قیمت اس سے بھی زیادہ نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے کیوں بات کی کہ بکری حلال ہے اگر زبا کی جائے بسم اللہ پڑی جائے تو حلال ہے لیکن چونکہ بغیر زبا کیا مر گئی ہے کوئی کچھنے کے دھیر پڑ ہے بدبو آ رہی ہے اس میں کڑے مکڑے لگ گئے ہیں تو اب کوئی اس کو حلال ہونے کے باوجود بھی کوئی لینے پسند نہیں کر رہا بالکل ایسے ہی دنیا کا مال ہے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن جب بندے مومن اس مال کو اللہ کے ڈر اور خوک کے ساتھ کماتا ہے حلال طریقے سے اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے کیسے بڑھتی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کا محفوم ہے مومن کا مال اس کی وہ حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جائے تو اللہ کے ہاں شہید ہے اللہ کے ہاں شہید ہے مومن اپنے مال کی حفاظت میں اگر مارا جائے شہید کا درجہ اس کو ملے گا یا رسول اللہ مال کی اہمیت تو اللہ کیا ہے ہی نہیں تو شہادت کا مرتبہ جو کافروں سے مقابلے کے وقت اللہ عطا فرماتے ہیں وہ مال سے حفاظت میں اگر مر رہے اس پر مل رہی ہے تو علماء کرام نے کیا نکتہ بیان کیا کیونکہ اس مال کو مومن کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے مومن کون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ایمان پڑھنے والا تو اللہ کے ہاں ایمان کی نسبت اتنی عالی ہے کہ مال کی نسبت بھی مومن کے ساتھ ہوئی تو اس مال کی حیثیت بھی اللہ کے ہاں اتنی بڑھ گئی کہ اس کی حفاظت میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے لیکن اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈاکو آپ سے موبائل چھیننے کیلئے آ جائے یا آپ کی بائک چھیننے کیلئے آ جائے تو آپ جو ہے جان دینے کو زیادہ اہمیت دیں بنسبت اپنے آپ کو بچانے کے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے وقتی طور پر اگر ایسی ازمائش حالات آ جائیں تو اپنی جان کی قیمت زیادہ ہے کیونکہ ایمان کی سلامتی اور جان کی سلامتی ہوگی تو مال پھر کما لیں گے ابھی وقتی طور پر اگر جان بچانا ضروری ہے تو جان بچائیں مال جانے دیں مال پھر آ جائے گا جان چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئی اگرچہ شہادت کا مرتبہ مل جائے گا مال کی حفاظت میں اگر حلال طریقے سے کمایا ہوگا جائز نجائز کا اعتمام کیا ہوگا تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے ہاں آپ پھز گئے ایسی سیچویشن میں کہ جہاں پر اب آپ کے لئے نکلنا مشکل ہے مال بھی جائے گا جان بھی جائے گی تو بہتر ہے پھر مال بچاتے ہوئے جان کو آگے کھڑا کریں اب اگر مر گئے تو اللہ کے ہاں شہید ہیں اللہ کے ہاں شہید ہیں تو ایمان کی نسبت اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے ایک بزرگ سفر میں تھے دورانے سفر پہلے زمانوں میں ہماری طرح راستے گاڑیاں سہولیات تو ہوتی نہیں تھی پیدل سفر کر رہے ہیں یا اٹھوں پر خچروں پر سفر کر رہے ہیں اب اکیلے سفر کرتے ہوئے درخوف بھی ہوتا تھا تو کوشی یہ ہوتی تھی کہ کوئی ساتھ ہو جائے تاکہ ایک سے دو ہوں گے تو آپس میں دوسرے کے کام آئیں گے مدد کریں گے تو وہ بزرگ سفر کر رہے تھے راستے من کوئی کہا شخص ملا پوچھا کہاں جا رہے کہاں فلاں بستی کی طرف کہاں کہ میرا بھی ادھر ہی جانے کا ارادہ ہے دونوں ساتھ چلتے ہیں دونوں ساتھ چلنے لگے جب ہم کلام ہوئے گفتگو ہوئی تو اس سے پوچھا کون ہو کیا کرتے ہو پتا چلا کہ وہ آتش پرست ہے مجوسی شرک کرنے والا ہے اب یہ اللہ کے نیک بندے تھے ساتھ تو ہو لیے تھے سفر میں باتچیت ہوتی رہی اب وہ اپنی بات پر اٹکا ہے اپنی بات کر رہے ہیں اپنی بات اس کو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے وہ اپنی بات پر جمع ہوا ہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں ہم جو کام کرتے ہیں جس طرح بات کرتے ہیں ہماری صحیح ہے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ بزرگ کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں عزمہ لیتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچے گا انہوں نے کیا کیا آگ لگا لی اور آگ بھی ٹھک ٹھاک لگا لی سخت آگ زیادہ لکڑی جمع کی دکائی کو اور کہنے لگے کہ اس آگ کے اندر اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تم تو آگ کی پوجہ کرتے ہو نا تمہارا تو خدا ہے یہ تو تمہیں تو کچھ ہونے نہیں چاہیے لیکن ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ آگ اللہ کے حکم سے جراتی ہے اللہ کے حکم سے جراتی ہے آگ کے اندر کو جرانے کی طاقت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا تو اللہ کا حکم نہیں تھا اس آگ کو جرانے کا تو ان کو نہیں جلایا چھوری میں کاٹنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے اگر اس کے اندر خود طاقت ہوتی ہے اللہ کا حکم اس کے نا ضرورت ہوتی تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر پھرتے ہوئے چھوری کاٹ دیتی لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا اس نے نہیں کاٹا تو اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے اب وہ مجوسی ڈرنے لگا کیونکہ جو غلط راستے پر ہوتا ہے وہ آخر دل میں ڈر تو رکھتا ہے اپنے آپ کو بچانے لگا بہانے کرنے لگا جب دیکھا ان بزرگوں نے کہ یہ اپنے آپ کو بھگا رہا ہے آپ کی طرف بڑھنے سے بچا رہا ہے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا اللہ کی شان نہ ان بزرگ کا اللہ والوں کا ہاتھ جلا اور نہ اس مجوسی کا ہاتھ جلا اب وہ خوش ہو گیا کہنے لگا دیکھا آگ تو میرے خدا ہے نا مجھے بچا لیا میرا ہاتھ نہیں جلا لیکن بزرگ یہ ہے وہ اندر یہ اندر بڑے رنجیدہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ میرا تو ایمان پکا ہے میں نے تو آگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور مجھے پتا تھا کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی جب تک کہ آپ کا حکم نہیں ہوگا لیکن ان مجوسی کا ہاتھ نہیں جلا نہیں جلا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں علقا ہوا اے میرے ولی تو تو ہمارا نیک بندہ ہے تو یہ تو ہم نے نہیں جلایا کیونکہ تورا تیرہ تو ایمان ہم پر تھا لیکن یاد رکھ کہ وہ مجوسی تھا آتی پرستہ لیکن جب تم نے اس کا ہاتھ تھاما تو ہم نے تمہاری لاج میں اس کا ہاتھ بھی نہیں جلایا کیونکہ وہ ایمان والے تھے نا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس لیے کرنے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے ہمیں نفع پہنچانا کس چیز نے ہے ایمان کی نسبت نے اور ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہیں اللہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے تو نے ہمیں اسلام کی دولت کا فرمائی ہے شکرانا تو یہ ہو کہ ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت سجدے میں پڑا نہیں رکھنا چاہتے بلکہ چاہتے ہیں تم شادی بھی کرو کام کاج بھی کرو روزگار کے لیے بھی جاؤ مزدوریاں بھی کرو لیکن پانچ وقت آ کر شکرانے کے فرض نماز ادا کر لیا کرو یہی تمہارا شکرانا ہوگا تم اللہ کا حکم پورا کر لیا کرو اب اس میں بھی اگر ہماری کوتاہی ہو تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کھانا بھی کھا رہے ہیں ناشتہ بھی کر رہے ہیں چائے بھی وقت پر مل رہی ہے سونے کے لئے بستر اور گھر بھی موجود ہے ساری سہولیات موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری میں ایسے لگے کہ نماز سے ہی غافل ہیں پر نماز کا ہی نہیں پتا کہ نماز کس وقت ہوتی ہے ٹائم کیا ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی سے پوچھ لو فجر کی نماز کا وقت کیا ہے ٹائم دیکھتا ہے کہ یہ والا وقت ہے ہمیں کیوں نہیں پتا جس طرح ہمیں روزانہ کی ڈیٹ کا پتہ ہوتا ہے سال کون سا چل رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کس ٹائم آفیس جانا ہے کس ٹائم قائم پہ جانا ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمیرے کتنے پیسے ادھار دینا ہے یہ ہمیں پورا یاد ہوتا ہے کس کو میں نے کیا دینا ہے یہ ہمیں یاد ہوتا ہے کھانا کھانے کے وقت پر ہمیں ٹائم یاد ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہمیں کھانا کھانا ہے کپڑے بدلنے کے ٹائم یاد ہے ساری زندگی کے سارے کام ہمیں یاد ہیں اگر یاد نہیں ہے تو صرف نماز کا ہمیں یاد نہیں کہ ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور موقع کیا ہے کہ آج ہماری سانس چل رہی ہے جب تک سانس چل رہی ہے یہ موقع ہے سانس بند ہوتا ہی موقع ختم پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے جب کسی کی لاش پڑی ہوتی ہے اس پر مکھیاں ہٹانے کے لیے پنکھا لگائے جاتا ہے پنکھا جلا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مکھی بھی نہیں اٹھا سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کو دوسرے پھر نلاتے دولاتے تو اس سے پہلے کہ ہم پر وہ وقت آ جائے ہم اس سے پہلے ہی توبہ تائب ہو جائیں اور یاد رکھیں ہم مایوس کبھی نہ ہو اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے جس عمر میں بھی جس وقت میں بھی جس حالت میں بھی اللہ کی طرف آنا چاہوگے اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ خیبر کو گھیرا ہوا ہے یہودیوں کا قلعہ تھا کیونکہ یہودی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بہت تنگ کرنے لگے تھے بلاخر آپ نے صحابہ اکرام کو لیا قلعہ خیبر کی طرف گئے کہ ان کو آج جو ہے نا یہاں سے بے دخل کرنا ہے یہاں سے نکالنا ہے یہ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں محاصرہ چلا اس میں ایک واقعہ ہوا وہاں پر خیموں میں آپ تھے آپ کے صحابہ بھی تھے ایک چرواہ آیا بخریاں چرانے والا وہ یہودی کسی یہودی کی بخریاں چرانے کرتا تھا مرزوری کرتا تھا وہ قلعہ سے نکلا بخریاں چرانے کے لئے بخریاں لے کر جا رہا تھا تو اس نے سنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جائے صحابہ اکرام کو جنت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے لئے تم جان قربان کرو گے مال کرو گے اللہ خوش ہو جائیں گے اللہ جنت عطا فرمائیں گے انعامات کا آپ جکر فرما رہے ہیں اللہ کی محبت کا نسکرہ کر رہے ہیں وہ سننے لگا جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ بھی ان سے وعدے کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا یہ سب چیزیں مجھے بھی ملے گی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو کلمہ پڑھتے ہو پھر تم اگر اللہ کے لئے جان دے دو تم سے بھی یہ وعدہ ہے اللہ کا تمہیں سارے ہی نام ملے گے وہ گیا بکریاں مالک کو دی اور واپس آ کر کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمانوں بھی شامل ہو گیا لڑائی ہوئی جب کافروں سے لڑائی ہوئی تو اسی لڑائی کے اندر وہ بندہ شہید ہو گیا وہ صحابی شہید ہو گئے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو جس نے کوئی عبادتیں نہیں کی یہ آدم شریک ہوا جان دے دی اللہ کے حسیدہ جنتی ہو گیا کوئی عمر کی قید نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ ہم کہیں کہ ہم بوڑے ہیں تو اب ہمارا کیا ہوگا ہم نے تو بیس سارے دیش شراب پی ہے ہم نے زنا کیا اب کیا ہوگا نہیں جو بھی گناہ ہے اللہ کے آگے آ جاؤ معافی مانگلو اللہ فوراں معاف کر دیں گے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھ کر اللہ کی طرف آئیں تجربہ نہ کرنے آئیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ تجربے کی چیز نہیں ہے یقین کی چیز ہے اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو جیسے ہمیں اپنے کاموں پر یقین ہوتا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھیوں ہی بات پر یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ ہاں اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے اگر میں آوں گا تو اللہ مجھے حلال راستہ دے دیں گے اللہ کیا ہمیں سرخرو ہو جاؤں گا جیسے گمان ہم لے کر آئیں گے اللہ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے اور اپنی اقل مندی کا مظاہرہ کریں اپنی اقل کو بھی استعمال کریں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جو ہم کام کر رہے ہیں یا حلال ہے یا حرام ہے اللہ کو پسند ہے نا پسند ہے اللہ کے محبوب کا طریقہ کیا ہے اور ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں چاہے شادی ہو چاہے گمی ہو چاہے کاروبار ہو آپس کے تعلقات ہو مکان کی خرید و فروغ تو ہو آج پڑوس ہو کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس کو ہم دیکھ کر چلیں تو یہ ہے اقل کا صحیح استعمال اور جو اقل کا صحیح استعمال کرتا ہے نا وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا کبھی نامراد نہیں ہوتا سبقتگین بادشاہ ایک گزرا ہے محمود غزنوی بڑا بادشاہ بڑا مسلمانوں کا بڑا بادشاہ گزرا ہے بڑے اس کے قصے ہیں کہانیاں ہیں کتابوں کے اندر اپنے بچپن میں 3-4 کلاس کے اندر پڑا بھی تھا اس کا واقعہ اردو کی کتاب میں پورا اس کا واقعہ پڑھا جاتا ہے سبقتگین بادشاہ کا بہت سارے واقعات ہیں ایک واقعہ میں نے پڑا بڑا سبق عموز ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اپنی بیویوں سے کہنے لگا کہ عزمانے کے لئے اب اس کی تین چار بیویاں تھی ایک جو ہے تھوڑی غریب گھرانے سے آئی تھی جو اس نے پسند کر کے شادی کی تو وہ سب کو آنکھوں میں چپتی تھی یار اس کو بادشاہ اپنا بڑا قرب دیتا ہے اس سے بڑے مشورے کرتا ہے بڑی باتیں کرتا ہے اور اس کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ چلو آج میں عزماؤں تو صحیح میری بیویوں میں سے کون زیادہ عقل مند ہے کون زیادہ عشیار ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ بیت المال میں اپنے لے گیا جہاں پر اس کا خزانہ تھا کہنے لگا جس کو جو چاہیے یہاں سے لے لو جو جس مال پر بھی موتی ہیں ہیرے ہیں سونا ہے یا کوت ہیں جس پر بھی ہاتھ رکھیں اس کو دے دوں میں آج آج میں بڑا خوش ہو اب اس کی بیویوں نے جو ہے نا مختلف چیزوں پر زیورات پر سونے چاندی پر ہاتھ رکھا بادشاہ نے کہا یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا اب جس کو وہ بڑا عقل مند سمجھتا تھا وہ کھڑی ہے تمہیں کچھ نہیں چاہیے بادشاہ سلامت اگر میں نے کسی پر ہاتھ رکھا تو وہ میری کہا کہ ہاں وہ آپ کی اس نے بادشاہ کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا بادشاہ حیران یہ کیا بات ہے کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ میرے تو آپ کا سارا خزانہ بھی میرا آپ کا سارا خزانہ بھی میرا بادشاہ مسکر آیا اور کہا کہ میں ایسے تو نہیں سیدری محبت کرتا دیکھو کتنی عقل والی ہے اس نے سونے جہیر جمرات کے بجائے مجھے منتخب کیا کہ بادشاہ میرا تو سلطلت میری ہے تو اللہ نے ہمیں یہ نعمت ایمان کی دی ہے تو اللہ نے تو ہمیں بنا لیا اپنا ہم بھی اللہ کو اپنا بنا لے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا یہ کائنات کس کی ہے اللہ کی ہے ہمیں پیدا کسی نے کیا اللہ نے کیا ہے سارے خزانوں کا مالک کون ہے اللہ ہے تو ہم اللہ کے حادر نسبت اپنی مضبوط کر لیں گے ایمان اور عمال صالح کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑ جائیں گے تو جب اللہ ہمارا ہے تو پھر اللہ کی ساری کائنات اور خزانے بھی ہمارے ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين